نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد خصوصاً وہ نوجوان جن کا تعلق مدارس سے ہے مجھ سے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں جرنالیزم کرنا چاہتا ہوں یا ماسک امنیکیشن کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے ان کی رہنمائی کے لیے مجھے کیا بتانا چاہیے یا آپ اپنے تجربات کے روشنے میں انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے میرے خیال یہ ہے کہ طلبہ مدارس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ زبان کا مسئلہ ہے اور اردو صحافت کا جو حال اس وقت ہی دنستان میں ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں تو اردو صحافت کو بحیثت کیریئر اپنانے کا مشورہ تو میں کسی کو بھی نہیں ہوں گا بلکل ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو صلحے دی ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور کام کریں درست و تبدیز میں جائیں یا دوسرے پروفیشنز اختیار کریں میں یہ مشورہ کسی کو نہیں دوں گا اردو صحافت کو ایز ایک کیریئر اپنائیں اردو صحافت میں کوئی سکوپ نہیں ہے آپ وہاں جائیں گے اپنے آپ کو ایکسپلائیٹیشن کی دلدل میں دھکے لیں گے یہ بات تلخ ہو جائے گی شاید کچھ لوگوں کو ناغوار معلوم ہو میں ہر نوجوان عالم کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ فرض کے طور پر امامت کر لیں امامت بحیثت نوکری نہ کریں امامت بحیثت ملازم کریں گے تو جاہل متولی کے ہاتھوں زلیل ہوتے رہیں گے بلکل تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا زریعہ ماش کچھ بھی رکھیں اب آپ کا اپنا زریعہ آمدنی ہوگا جس وقت آپ مسلحے پر کھڑے ہوں گے کسی جاہل متولی کی جورت نہیں ہوگی کہ آپ سے بتتمیزی کر سکے موسیقی